نمسکر و بہت بہت سواگت ہے ہی عرص کی یعنی dat انہ پرہیز یا آرٹس تھوڑا سا وہڑ ماملہ ہو جاتا ہے لیکن ان جنرل آج ہم اسے آرٹس ہی کہیں گے رboی wies تو کئی بار ایسا ہو جاتا ہے کہ سائنس لیا تو بہت غمال کی بات انجینئرنگ کررہے ہیں یہ کررہے وہ کررہے ہیں بڑا گلیمرز سب کچھ بڑا سارا کومبرس میں بھی بہت ساری چیزیں ہیں لیکن آرٹس کی جب بات آتی تو لوگوں کو تھوڑا سا یہ لگتا ہے کہ بھئی ٹھیک ہے کچھ نہیں ہوا تو آرٹس میں کر لیں گے لیکن شاید ایسا نہیں ہے آرٹس سبجک لیتے ہوئے بھی آپ ایک سے بڑھ کر ایک کورسز کر سکتے ہیں اور بدلتے پورے پردرش کے بیچ میں جہاں پر ہماری ایکنومی میں تیزی سے بدلاؤ ہو رہا ہے دیش میں تیزی سے بدلاؤ ہو رہا ہے آرٹس میں بھی اتنی اچھی شاندار لیوکریٹیو چیزیں ہیں جنہیں اگر آپ کریں گے تو ایک بہترین کیریئر بنا سکتے ہیں اور بس یہ ہوتا ہے کہ کئی بار ہمیں ان چیزوں کے بارے میں پتا نہیں ہوتا اور یہ ہماری سیریز اسی بارے میں ہے رائٹ تو چلیے آج کے اس شروع کی شروعات کرتے ہیں ہمارے ساتھ تو کچھ خاص میمان جڑ رہے ہیں ان کا پریشاہ آپ سے کراتا ہوں اتیشہ کیسوانی جو کی کیریئر کوچ ہیں بچوں کو بتاتی ہیں کہ انہیں کس طرح کے کیریئر آپٹ کرنے چاہیے اس کے علاوہ ہمارے ساتھ جڑ رہی ہیں بھومی کا پوٹیلا جو کی پاؤنڈر ہیں میراکی کاؤنسلنگ کی اور ایک کیریئر کاؤنسلر ہیں اور کرتی شروف جو کی کیریئر ویڈ کرتی چلاتی ہیں اور آپ بھی ایک کیریئر کاؤنسلر ہیں آپ تینوں کا بہت بہت سواغت ہے اور چلیے باتشیت کی شروعات کرتے ہیں اتیشہ جیسا میں نے کہا عام طور پر ایک دھارنہ سی بنی ہوئی ہے کہ سب سے پہلے سائنس اس کے بعد کومرس اور نمبر تین پہ اگر آئے تو آرٹس مطلب اگر آپ سے وہ پہلے دو چیزیں نہیں ہو پا رہی ہیں تو پھر آرٹس لے لیجئے کیونکہ پڑھنا لکھنا تو ہے کچھ نہ کچھ تو کرنا ہے کیا یہ بات آج کی تاریخ میں بھی سچ ہے یا یہ پیچھے چھوٹ چکی ہے اگر آپ مجھ سے یہ بات پوچھ رہے ہیں تو میں کل ہی کسی کو کاؤنسل کر رہی تھی تو پیرنٹ کا سب سے پہلا چیز کیا ہوتا ہے ایسا سٹریم بتائیے ایسا سبجیکٹ بتائیے جس کا سکوپ اچھا ہو اگر بچہ ٹینٹھ میں نائنٹی پرسنٹ اباب لاتا ہے تو پیرنٹ پہلی چیز وہ بولتی ہیں کہ ہمارے بچے کو ایسی سٹریم ایسے سبجیکٹ دلائیے جس کا سکوپ اچھا ہو اور میں اس کا صرف ایک ہی آنسر دیتی ہوں کہ سکوپ سٹریم اور سبجیکٹ میں نہیں ہوتا ہے ہر ایک بچے کی خود کی کیپیبلیٹی پہ ہوتا ہے کہ اس کو کس لیول پہ اپنے آپ کو سٹینڈ آؤٹ کرنا ہے یا پھر کتنا ہارڈ ورک کرنا ہے now when it comes to humanities and arts تو میں یہ بولنا چاہوں گی کہ دیکھیں سائنس اپنی جگہ ہے کامرز اپنی جگہ ہے humanities اپنی جگہ ہے کئی لوگوں نے ایک بہت زیادہ انٹروین کر کے رکھا ہے کہ humanities اگر پڑ لیا arts اگر پڑ لیا تو civil services میں جانا ہے ویراز ایسا نہیں ہے humanities and arts آج کل psychology جیسے subjects دیتے ہیں political science جیسے subjects دیتے ہیں جن کی ہمارے country میں جیسے لوگوں مطلب اگر ہے ایسے بچے ہوں گے جو ایسے subjects پڑیں گے تو ان کی in fact زیادہ ضرورت ہے everybody cannot be an engineer and a doctor سب کی اتنی capability and capacity نہیں ہوتی ہے یہ بات سب سے پہلے تو ہمیں اپنے parents کو سمجھانی چاہیے because I believe وہ parental pressure تھوڑا زیادہ ہو جاتا ہے when it comes to choosing the stream and the subject مطلب اگر کوئی parent کو مل جائے گا کہ ہمارے بچے نہیں humanities لیا ہے تو وہ اس کو criticize کرنے لگیں گے whereas دیکھا جائے mass media ہے psychology ہے economics ہے سب سے بڑی بات international relations جیسے career options ہیں جس کو آپ آگے چل کے intervene کر سکتے ہیں whenever it comes to humanities یا پھر art stream اپنی capabilities دیکھنی چاہیے اور بدلتے وقت کے ساتھ چیزیں بھی بدل رہی ہیں اب اگلا سوال یہ اٹھتا ہے کہ اگر ہم لیتے ہیں humanities یا arts تو اس میں کرنا کیا ہوگا کون کون سے courses ہے جنرلی لوگ بی اے اور کچھ جنرل courses کے بارے میں جانتے ہیں یا جو نام ابھی عتیشہ نے لیے جانتے تو ہیں لیکن بہت زیادہ ان کو سمجھتے نہیں ہیں بھومی کا زیادہ popular ہیں offer کیے جا رہے ہیں اور آگے job prospects بھی اس میں اچھے دیکھتے ہوں اچھلی جیسے عتیشہ آجی نے کہا کہ how things are changing trend کیسے change ہو رہا ہے اور جیسے آپ نے کہا کہ awareness نہیں ہے تو دیکھیں آج کی ڈیٹھ میں liberal arts جو پہلے time پہ بی اے کہا جاتا تھا اور اس کو اتنا اچھے سے سمجھا نہیں جاتا تھا تو آج ہے جس کے بیسے پہ یونیورسٹیز جیسے اشوکا یونیورسٹی فلیم یونیورسٹی کرائیس یونیورسٹی جیسی بہت اچھی یونیورسٹی سبجیکس دے رہے ہیں what is liberal arts جہاں پہ آپ ملٹپل سبجیکس پڑھا رہے ہیں سائیکولوجی اکنومکس انگلیش سو آپ کمبائن کر پاتے ہیں سبجیکس اور ان سبجیکس کو پڑھ پاتے ہیں یہ ایک کونسیٹ جو آج کی ریٹ میں ہیومانیٹیز سے نکلتا ہے دوسرا اور بھی جو طریقے کے کورسز ہیں وہ ہے ماس میڈیا انگلیش ڈیزائن اور ایوہن ڈیزائن ایسا نہیں ہے کہ دیزائن جیسا کورس آپ کہیں سے بھی کر سکتے ہیں آپ نیفٹ میں دیکھ لیجئے نیڈ میں دیکھ لیجئے آپ آرام سے ہیومانیٹیز دیکھے ایوہن آئیٹ ممبئی آئیٹ ڈیلی جیسے تک کولجز سے آپ کورسز کر سکتے ہیں ہیومانیٹیز دیکھے اس کے علاوہ ہوتل مانیجمنٹ ہے لاؤ ہے پولیٹیکل سائنس ہے ایکنومکس ہے لسٹ ڈیلیس ہے اس کا کوئی ڈیلیس کتنے کورسز ہیں اگر ہم اور اس پہ جوڑتے جائیں تو سوشیولوجی جیسا کورسز رہے گا اگر آپ فائن آرٹس دیکھیں پرفارمن آرٹس دیکھیں ایکٹن دیکھیں کونٹن کرییشن دیکھیں کونٹن کمیونی کمیونی کشن دیکھیں یہ سارے کورسز یومانیٹیز سے بلکل پوسیبل ہیں اور اگر آپ اپنے یومانیٹیز کے ساتھ میٹس لے لی ہے تو اس کے بعد اور زیادہ آپ کی آپ بروڈن ہو جاتے ہیں آپ بیچیلر کمپیوٹر اپلیکیشن کی طرف آگے بڑھ سکتے ہیں آپ ایکنومکس میں اور کالجز کو ایکسپلور کر سکتے ہیں جیسے آپ کی مانیجمنٹ ہو گیا بی بی جیسے کورسز ہو گئے ان کو بھی آپ بہت ایزی لے ایکسپلور کر سکتے ہیں جی تو اچھی خاصی لمبی فہرست ہے آگے ہم چل کے دیکھیں گے کہ آپ ان کورسز کو کہاں سے کر سکتے ہیں کس طرح کے موڈیولز ہوتے ہیں کتنے خرچہ آتا ہے تمام چیزیں لیکن چونکہ میں خود ماس کمیونیوکیشن ہے بیچلر آف جنرلزم ہے بیچلر آف ماس میڈیا ہے اور ان فیکٹ اب تو ساری ہی یونیورسٹیز یا تو تین سال کا دو سال کا دیپلوما کورس یا تین سال کا بیچلر یا پھر کمبائن ماسٹرز اس طرح کے میڈیا کورسز دے رہی آف ر کر رہی ہو ان فیکٹ اچھی خاصی ڈیمان بھی ہو رہی جو نیا ڈیجیٹل میڈیا آگیا اس کے بات تو اس کے ڈیمان اور بڑھ گئے آپ اسی پر ہمیں فوکس کر کے بتائیے کس طرح کی کورسز آویلیبل ہیں اور کہاں کہاں آویلیبل ہیں اگر سٹوڈنٹس کرنا چاہیں بلکل میں اس کے بارے میں بتانا چاہوں گی پر اس سے پہلے میں ایک جو آپ نے سب سے پہلا سوال آتیشا جی سے پوچھا تھا اس کے بارے میں تھوڑا سو آرائیٹ کرنا چاہوں گی کی کیوں ایسا ہوتا ہے کہ ایک پیرنٹل پریشر ہوتا ہے کہ ہمیں سائنس لینی ہے انگر بچہ سائنس نہیں کر پا رہے تو پھر ہم کومیرس لیں یا پھر ہم 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 سوچ گے تو ایک ایمپورٹن چیز سمجھنے کی یہ ہے کہ انڈیا جو آج ہے اور انڈیا جو 20 30 سال پہلے تھا جب ہم لوگ پڑ رہے تھے جو آج کی سادی میں پیرنٹ بن گئے ہیں اس میں بہت بڑا فرق ہے ہم جب کالج میں جا رہے تھے سکول سے نکل کر تب انڈیا ایک ڈیولپنگ سمال اکانومی تھا اور اسی لیے جو اپرچونیٹیز انڈیا میں بہت کم تھی آج 21 سادی میں یہ اکانومیز کافی بہت 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 سارے بہت وکلپ سامنے آگئے ہیں اور بہت سارے نائی طریقے کی اپ بہت سارے جیسے کہ آپ نے میڈیا میں ہی اگزیمپل لیا کہ پہلے ہم بہت بہت جرنلیزم ماس کمیونکیشن کی بہارے میں بات کرتے تھے لیکن آج ڈیجیٹل میڈیا نے میڈیا کا سوروپ بدل دیا ہے اسی طریقے سے ہر فیلڈ میں ایک نیا جوش آیا ہے ایک نئی طریقے کی اپپرچنیٹیز آئی ہیں اور جو اپپرچنیٹیز نیہارکا جی اور آتیشا جی نے ابھی میڈیا کے اوپر تو میڈیا میں دیفنیٹلی ایک بہت بڑا سوروپ سامنے آیا ہے کیونکی جہاں ہم پہلے پرنٹ میڈیا دیکھتے تھے اور الیلکٹرونک میڈیا دیکھتے تھے اس کے ساتھ ساتھ دیجیٹل میڈیا جوڑا ہے ساتھ میں اس میں آدوٹائزنگ کے آپشنز نکل آگئے ہیں برانڈنگ کے آپشنز نکل کر آئے ہیں ویژو کمیونکیشن یا فیشن کمیونکیشن جیسے آپشنز نکل کر آئے ہیں میڈیا سے جوڑی جو اگر ایک بڑا میں سمدر بھوڑو تو فیشن سٹائلنگ فیشن کمیونکیشن فیشن برانڈ مانیجمن ایسی جوڑ کر آگئی ہیں میڈیا سمجھنا بہت ضروری ہے کہ آج خالی جیسے ہم بی جی ایم سی سمجھتے ہیں وہ کافی نہیں ہے یہ سمدر بہت کمرشل پرسپیکٹیو دیکھوں کہ یہ تمام کورسز یا سبجکس ہم نے ڈسکس کیے کس طرح کی جاب آفرز ہوتے ہیں تھوڑا اس سائٹ پہ بھی نظر ڈالیں گے تو لوگ پریکٹیکل اس کو کنیکٹ کر پائیں گے دیکھیں جیسے ابھی تھوڑی دیر پہلے میرے جو اور پینلسٹ ہیں وہ بتا رہے تھے جیسے مینجمنٹ کی بات آتی ہے ابھی مینجمنٹ میں بہت سارے کریئر آپشن ہوتے ہیں جیسے جو ہیمانیٹیز اور آرٹس کا سٹوڈنٹ ہے وہ جا کے بی بی بھی کر سکتا ہے بی ایک بھی ٹاپکس لے سکتا ہے پھر اس میں بہت بڑا ایسپیکٹ آتا ہے مل رہے ہیں جیسے ایسپیکٹ گوڈ آپشن اس کے ساتھ ساتھ جب بچے ایسے 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 کار لیتے ہیں اللہ بی کے ساتھ تو سامویر ادھ 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 ایسپیکٹ آئی کاریر آپشن دیکھ ایسپیکٹ لائیر سو یہ ایسپ بائی سٹیپ آپ اپنے بچوں کو ایک نئے ڈیریکشن میں لے جا سکتے ہوتل مانیجمنٹ جیسا فیل ہے ہوتل مانیجمنٹ میں ای 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 جیسے بچے پریپیر کر سکتے ہیں انترینس اگزام دے سکتے ہیں ابھی ہماری پینلیس نے بات بولی تھی اگر اپنے ہمانیٹیز کے ساتھ ماتز لے لی ہے تو جیسے انترینس اگزام تو بہت ایزیلی crack ہو جاتے ہیں بکوز ان سارے انترینس اگزام میں ماتز ہاتی ہے اگزام کرنے کے بات بچے چاہے تو مانیجمنٹ سائٹ اگر اگر ہسپٹالیٹی سائٹ تو سامویر اگر آپ ان سب فیلز میں ستپ ان کرائیں کو ایک نیا وزن کریت ہوگا ایک نیا ڈیریکشن کریت ہوگا الان وید دائم دو موس امپورٹن تین اگر انجینیر اور دوکٹر اس سکسسفل یہ کوئی لوجک نہیں ہوتا جو مجھے بہت زیادہ پیرنس مجھے مجھے لگتا ہے کہ اگر آپ دیگری وائز یا پیر انٹریس دیگری لیں گے تو کٹیگری بیٹر کریت ہوتی ہے دیز دیز ٹریویل انٹریزم بہت زیادہ ہے آپ نے بہت سارے کونٹین کرییٹرز دیکھے ہوں گے ٹریویل بلوگرز دیکھے ہوں گے جو باہر جاتے انکو بڑی بڑی کمپنیز اپنے ہی اندر انٹروین کرتی ہیں وہ لوگ وہاں جاتے ہیں انکو آگے جانے کو ملتا ہے ان کے دونوں پارٹس پورے ہوتے ہیں وہ بہت زیادہ چینلز میں آئیں گے میڈیا کمپنیز ہو گیا ٹریویل ٹوریزم کمپنیز ہو گیا جو بلکل نیا ہے اور جس سے ایک برائیٹ کریئر آپشن بھی کریئیٹ ہوتا ہے بڑی کورسز کی بات کی تھی تو بی ڈی ایس بی ڈی ایس یہ ایک نیا زیادہ لوگ اس کے بارے میں نہیں جانتے لیکن بی ڈی ایس بھی ایک چیز ہے فیشن ڈی ڈی ایس ڈی ایمیشن اور ایکس نمبر آف ڈی مجھے بتائی اس کے پریمیر انسٹوٹس کون اگر آپ ڈی ڈی کو تھوڑا نون فیشن کٹیگری ملے گئے جیسے مالی جی اینیمیشن ڈی 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 جو سب سے پریمیر انسٹوٹ انڈیا مہی رہتا ہے وہ ہے نائی ڈی بات ہم بلکل بھی چیز کو مس نہیں کر سکتے جو آرٹ سائٹ کے بچے نہیں دے رہے ہوں گے تو ان کے مارک شیط کے آدھار پر یا کوئی اور الگ سین دے نہیں ہوتی ہے ایک exam آیا ہے and that exam اس کا نام ہے UC UC W E D اور یہ exam آپ کو بہت سارے اور design institutes میں بھی لے کے جاتا ہے گجرات میں ہے بہت ان کا بہت لوگوں کو awareness نہیں ہے تو یہ IIT میں بھی exam entrance یہ چلتا ہے باقی اور design institutes میں entrance exam چلتا ہے آپ کو جنی دینے کی ضرورت نہیں ہے UCED exam آپ دیں گے صاحب بہت سارے design colleges clear کر پاتے ہیں چلی تو UCED ایک exam ہے جسے آپ دے سکتے ہیں اور IIT سے لے کر تمام پریمیر institute جو کافی سارے تو گجرات میں کافی نامی گرام institute ہیں ان کے پہلے سے اور NID کی بات ہوئی ہے NIFT کی بات ہوئی تمام جس institute سے اس میں admission لیا جا سکتا ہے ایک چھوڑا سا break مجھے لینا ہوگا ان break کے بات میں کرتی آپ کے پاس آتا ہوں جو آپ بات کہنا چاہ رہے تھے وہ بھی بتائیے گا اور کچھ اور سوال ہوں گے میرے پاس لیکن بڑا انٹرسنگ ہے کہ آپ آرٹس میں بھی اتنے سارے ڈیفرنٹ options لے سکتے اور آئی آئی ٹی تک سے پڑھائی کر سکتے ہیں چھوٹا break break کے بعد بات چیز جاری رہے گی welcome back ہماری خاص series 12 کے بعد کورس کر ایک خاص میں آج بات ہو رہی ہے آرٹس کی اور کافی interesting discussion رہا ابھی تک break سے پہلے اب تھوڑی اور بات چیت کو آگے کریں رائٹ کرتی آپ کے پاس آرہ رہے تو آپ بھی کچھ کہنا چاہ رہی تھی پلیز بتائیں بس عتیشہ جی کے بات پہ ایک پوائنٹ آئیڈ کرنا چاہتی تھی جیسے کہ انہوں نے سہی بولا کہ کھالی انجنیئر اور میڈیسن سکسیس نہیں ہوتے تو میں اکسر پیرنٹ سے اور بچوں سے اپنی کانسلنگ میں یہ بات کرتی ہوں کہ کریئر سکسیس نہیں ہوتے لوگ سکسیس ہوتے تو یہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ بچے اس کریئر کا چناف کریں جس کریئر میں وہ اچھا کر سکتے ہیں جس کریئر میں ان کے انٹریسٹ ان کے سکلز صحیح طریقے سے کام آسکتے ہیں تو وہ آٹوماتکلی اس کریئر میں اچھا کر جائیں گے اور اس کریئر کی اوچائی تک پہنچ جائیں گے ایک سوال ہے میرے پاس کرتی آپ کے لیے یہ ہے وہ میں ہیں ڈلی ممبئی کلکتہ بنگلورو لیکن بہت بڑا ہندوستان ٹیئر 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 بھی موجود ہے لیکن ہم اگر ٹیئر 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 بچوں کو آرٹس میں اگر اپنا کریئر اچھا بنانا ہے تو ان کو پریمیر انسٹیوٹ کے لیے بیٹ روز میں آنا یا ٹیئر 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 بہت اچھا دلچسپ سوال ہے اور یہ اس بات پر دیپین کرتا ہے کہ بچے کرنا کیا چاہ رہے ہیں اب اگر جیسے ہم law کی بات کرے تو ہماری جو top law colleges ہیں انڈیا کے جنہیں ہم national law universities کہتے ہیں وہ کافی tier 2 tier 3 cities میں بنے ہوئے ہیں لکھنو میں ہائدر بات جائپور اس طرح کی کافی tier 2 tier 3 cities میں ہماری law colleges ہے تو ایسا ضروری نہیں ہے کہ بچے دلی ملیں گے سونی پت جو کی دلی سے لگ بھگ ڈیڑھ گھنٹے کی دوری پر ہے وہاں پہ اشوکا یونیورسٹی اوپی جندل یونیورسٹی آئی ہیں تو ایسا بلکل بھی ضروری نہیں ہے ہمارے دیش کے سبھی بچوں کو دلی بومبے بینگلور ہی جانا ہے پونے اپنے آپ میں بہت اچھا شہر ہے جہاں پہ فلیم یونیورسٹی ایم آئی ٹی اس طرح کے ہمیں کافی نامی گنامی یونیورسٹی ملتی ہیں اور بہت ہی اچھے پروگرامز ملتے ہیں بچوں کو جس میں وہ جا سکتے ہیں اب جو نئی شکشہ نیتی آئی ہے نیو کو اڈاپٹ کرنا ہے اس کے تحت ہمارے سارے کالجز دیرے دیرے کر کے ڈیفرن طریقے کے پروگرامز کو لے کر آرہے ہیں جو بچے اڈاپٹ کر سکتے ہیں تو امپورٹن بات یہ ہے کہ یونیورسٹی کا چناف صحیح ہونا چاہیے شہر سے مطلب نہیں ہے ٹھیک اتیشہ مجھے بتائیے کہ ہم تو یہاں باتیں جتنی کر رہے ہیں وہ کافی نٹشل میں ہیں اتنی وستار سے آپ اس سمجھ سیما میں نہیں کر سکتے لیکن بچوں کو اگر اور سمجھ نہ ہے اور جان نا ہے تو کیا کچھ آن لائن ایسی سائٹس ہیں یا ایسے کوئی چینل ہیں جہاں پر جا کے وہ دیکھ سکتے سمجھ سکتے تھوڑا اور ڈیپ ڈائیف کر سکتے ہیں دیکھیں ایسا ہے کہ یوٹیوب پہ بہت ساری چیزیں آویلیبل ہوتی ہیں سب سے پہلے اگر کسی کو بہت زیادہ ڈاؤوٹ ہے تو بہت بیسک لیویل پہ جو ایک بچہ کر سکتا ہے یا پیرنٹ کر سکتے ہیں کہ وہ ایک یوٹیوب پہ جائیں اور اپنا جو بھی پرٹیکلر انٹریسٹ سٹریم ان کو لینا ہے یا انٹریسٹ سبجیکٹ ان کو لینا ہے وہ اس کے بارے میں اس کے کپشن میں ڈالے اور دیکھیں سی ڈاٹ اس کو دیکھنے کے بات اگر ان کو نہیں سمجھ میں آتا ہے یا بلکل کلیارٹی نہیں ملتی ہے 99% پی سکتے کلیارٹی نہیں آتی ہے جب سبجیکٹ کو چوز کرنے کی بات آتی ہے تو اس ٹائم پہ یا تو وہ اپنے سکول کانسلرز کے بات کرے یا جیسے ہم پانیلیس پہ پہ کانسلرز as a کوچز بیٹھے ہوئے ہیں کونکہ سب سے زیادہ برینواش ہمیں پیرنٹ کا بھی کرنا پڑتا ہے پیرنٹ کهی نا کهی پیرنٹ چلتا ہے چلتا ہے جو مجھے لگتا ہے کهی نا کهی گر بڑ ہے تو مجھے ہمیشہ سے ایک ہی میرا مائنسیٹ ہے کہ ایک بار آپ یوٹیوب پہ بہت بیسک لیویل پہ سب چیزیں سرچ کر لیں دیکھ لیں اس کو دیکھ نے کے پا پلیز اپنے یا تو آپ سکول جس سکول میں آپ کا بچہ پڑھ رہا ہے یا تو سکول کے کامسل کے پاس جائیے یا باقی فردر کامسلرز یا کوچس کے پاس جائیے ہمارے سارے سٹیز میں چاہے ٹائر ٹو چاہے ٹائر ٹری چاہے میٹرو سٹیز ہو اچھے اچھے کامسلرز بیٹھے ہیں to help you out وہ آپ کو help کریں گے آپ بچوں کے deep down brain تک جائیں گے جس کے basis آپ help کر سکتے ہیں بچے کو perfect alignment دینے میں ہر بچہ میں بان 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 ہے آپ نے کافی سارے وقلب دی دی ہے اور یہ اس لئے بھی امپورٹنٹ ہے جو کرتی نے بھی پہلے بات کہی تھی کہ جو پہلے کے بچے تھے وہ پیرنٹس ہو گئے لیکن اس دوران بہت کچھ بدل گیا بہت تیزی سے چیزیں بدلی ہیں کورسز بدلے ہیں آفرنگز بدلی ہیں جاپ ٹائپز بدلے ہیں تو وہ پہلے جیسا سمپل نہیں ہے کمپلیکس ہے تو اسے سمجھنا جروری ہے بھومی کہ آپ ہر چیز میں دیکھیں ہوتا ہے کہ کچھ میں آویلیبل ہیں دیش کے اندر باہر بھی چھوڑتے ہیں لیکن اگر انڈیا میں ہی اپنا کوئی کریئر بنانا چاہتا ہے تو کیا پی سکیل سکیل آفر ہوتے ہیں اگر ہم انیشیل سالریز کی بات کریں ہم ڈیزائن کی بات کریں سائکولوجی کی بات کریں تو ہم یہ نہیں کہ سکتے کہ سالری پیکج میں ہمارا 1 لیک پر منت 2 لیک پر منت جو ہم انجینیرین بزنس مانجمنٹ کے بات دیکھتے ویسا نہیں ہے بات سمجھنے کی بات ہے کہ آپ اگر law کر رہے ہیں ان 20,000 سے شروع کر رہے ہیں آپ 4 years 5 years down the برینڈ بنانے کی ضرورت ہوتی اپنی پروفائل بنانے کی ضرورت ہوتی ہے تو اگر اپنی پیکج کی بات کرے سٹارٹ ہو سکتے 20,000 25,000 per month بیٹ اگر آپ تھوڑا time روکے 4 5 years دے اپنے کریئر کو آرام سے 80,000 1 152 easily آپ ان پی پیکج پہ پوہن سکتے اور جہاں آپ اپنی خود کی skill لے کے freelance کر رہے ہیں اپنی خود کی skill لے پر پر رہے ہیں وہاں پہ money runs coming to you because وہاں پہ آپ اپنا brand سیٹ کر رہے ہیں وہاں پہ ایک time کے بات آپ کے پاس لوگ آئیں گے آپ کی کنفل ٹنسی لے لیں تو یہ تھوڑا skewed ہے تو اسے initially پہ package پہ چلے گئے تو ہم بہت ایک objective روک سکتے اگر تھوڑا سا subjective بھی دیکھیں تو initially کم سے start ہو رہے ہیں جیسے جیسے آپ کی skill بڑھ رہی ہے آپ کا income slack بھی بڑھتا جا رہے ہیں بالکل جیسے پرانے ٹائم میں پہنچ کے میں کوئی کورس کر لوں پھر سے نئے طریقے سے چیزوں کو سمجھا ہے so arts بھی ایک ایسا option ہے جہاں پر دھیر ساری opportunities بہنجود ہیں آپ کو صحیح چیز pick کرنی ہے options کی اور career options کی آگے کوئی کمی نہیں بہت بہت شکریہ آپ تینوں ہی مہمانو کا اور ای خوب یہ پوری بات چیت ہمارے برشکوں کو بہت فائدہ پہنچ آئے گی دانے والے بہت